موسیقی مرچوں کے چامل بہت زبردست ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا جب آپ کا آئل گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر پیاز ڈال دیجئے گا اور اس کے اندر لسندر کا پیز ڈال دیجئے گا زیرہ ڈال دیجئے گا اور اچھے سے اس کو بھون لیجئے گا تھوڑے سے آلو ڈال دیجئے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو اچھے سے آپ آلو کو پیاز میں اور لسندرک کے پیسٹ میں زیرے میں فرائے کر لیجئے گرم مسالہ میں اس لیے ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ پائیوں کے اندر ایڈ ہے شروع سے ہی ڈالاوا ہے تو اس لیے اچھا اس کے اندر میں نے دو ٹیماتر لیے ہیں میڈیم سائز کے وہ ڈال کے میں بھون رہی ہوں آلووں کے ساتھ ہلدی پسہ دھنیا اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ یہ ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر آلو گلنے تک اسے میں چھوڑ دوں گی پھر اس کے اندر جب ٹیماتر جو ہیں اس کے تھوڑے سے نرم پڑ جائیں گے اس کے اندر میں نے جو ہے نمک ڈالا ہے حضب زائقہ آپ اپنے ہساپ سے ڈال لیجئے گا اس کو اچھے سے بھون لیجئے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہری مرچے ڈالیے کوٹ کر جتنی آپ کھاتے ہیں ہری مرچے اتنی ہی ڈالیے گا کچھ لوگ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں کچھ کم مرچے پسند کرتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد جب آئل سیپریٹ ہو جائے تو آپ اس کے اندر دہی ڈال دیجئے گا اور اس کو بھی اس کے ساتھ بھون لیجئے گا جب آپ کا آئل سیپریٹ ہو جائے تو اس کے اندر آپ بچے ہوا سالن جو آپ کا ہے پائیوں کا وہ ڈال دیجئے پائے تو گلے ہوئے ہی ہیں آپ کو معلوم ہے اب اس کے اندر آپ پانی ڈال دیجئے اور جو ہے بوائل آنے تک چھوڑ دیجئے جب بوائل آ جائے پانی کے اندر تو اس کے اندر آپ ہرا دھنیا پودینہ ڈال دیجئے اور اپنے چاول ڈال دیجئے تھوڑی دیر دھک کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد جب آپ کا پانی اتنا رہ جائے کہ دم کے قابل ہو جائے آپ کے چاول تو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیجئے یہ دیجئے میں نے دم کے اوپر چاول رکھ دیئے ہیں اور اب میں دوسرے سائٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے بھگونا کھنگال کر رکھ دیجئے اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالیں میں ایک پیکٹ سیوئیوں کی یوز کر رہی ہوں آپ جتنا بنانا چاہیں اسی حساب سے کر لیجئے گا میں نے ایک پیکٹ سیوئیوں کی لیے ہے تھوڑا سا آئل گرم ہو گیا اس کے اندر میں سیوئیوں کو ہلکا سا ڈرائے روزٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں سیوئی ہیں جب آپ کی اس طرح روزٹ ہو جائیں تو اس کے اندر آپ حضبِ ذائقہ شکر ایٹ کر دیجئے گا جتنی آپ کھاتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دیجئے گا دیکھئے گا آپ کی جتنی سیوئیاں ہوں اسی حساب سے آپ پانی ڈالیے گا میں نے ون پیکٹ کے حساب سے ڈالا ہے پانی زیادہ نہیں کر دیجئے گا ورنہ کچڑ پچڑ ہو جائے گی اس کو میں نے دم دے دیا ہے بس پندرہ منٹ کا سوری دس منٹ کا اور یہ مزیدار سی سیوئیاں تیار ہیں یہاں میرے چاوال میں نے دم پر رکھے تھے آپ کے سامنے وہ بھی تیار ہو چکے ہیں لیجئے مزیدار سا ڈینر تیار ہے اسے میں آپ کو اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ سیوئیاں بھی تیار ہیں سمپل سی ریسیپی ہے مجھے میٹھے کی کریونگ ہو رہی تھی بہت زیادہ بہت دلچاردہ کچھ چیز میٹھی کھاؤں تو میں نے آج یہ سیوئیاں بنا لی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے دش آؤٹ کر دی ہے سیوئیاں اور اب میں مزیدار مرچوں کے چاول جو میں نے پائے کے اندر بنائے ہیں وہ دش آؤٹ کر رہی ہوں مزیدار سی مرچوں کے چاول یہ بہت ہی مزیدار سی منفرد سی ریسیپی ہے ضرور آپ اسے ٹرائی کیجئے گا آپ اسے اور کسی بچے ہوئے سالن میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنلی پائےوں میں بہت مزیے کے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا میرا ڈینر کچھ یوں تھا مزیدار سی سیوئیاں اور پائےوں میں بنے ہوئے چاول تو کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی اللہ حافظ